اسلام علیکم اسلام علیم فرام سکلز اکیڈمی آج کی وڈیو میں ہم سیکھیں گے سرچ انٹینٹ کے بارے میں تو یہ بسکلی میری نظر میں سب سے زیادہ سینسٹیو ٹوپک ہے کیونکہ اگر آپ کو اس ٹوپک کی سمجھنا ہے تو آپ کی ساری ایسیو آپ کا بجٹ سارا کچھ زائیں ہو سکتا ہے تو سرچ انٹینٹ بسکلی یہ چیز ہے کہ ہم جانے کی کچھ کرتے ہیں کہ ایک مقصود کیورڈ یا کوئری کے اوپر گوگل کس ٹکے کی ویب سائٹ یا پوسٹ رینک کر رہا ہے مطلب کیا وہ ادھر ایک ایمیج کو رینک کر رہا ہے ایک وڈیو کو رینک کر رہا ہے ایک بلوگ پوسٹ کو رینک کر رہا ہے یا پھر کسی ای کامرس ویب سائٹ کو رینک کر رہا ہے یا پھر اپنے کسی فیچر کو رینک کر رہا ہے جیسے کہ کلکولیٹر لکھیں تو کلکولیٹر آ جاتا ہے اور ویدر لکھیں تو وہ ویدر شو کروا دیتا ہے تو بیسیکلی اگر آپ کونٹنٹ کو بھی دیکھیں تو کونٹنٹ بھی اتنی زیادہ ٹائپس کا ہے اس میں بلوک پوسٹ آجاتی ہیں پرڈکٹ پیج آجاتا ہے کیٹگری پیج آجاتا ہے لینڈنگ پیج آجاتا ہے ہاؤ ڈو گائیڈز آجاتی ہیں توڑیلز آجاتے ہیں لسٹ پوسٹ آجاتی ہیں اپینین پیسز آجاتے ہیں ریویوز آجاتے ہیں کمپیریسنز آجاتے ہیں تو اگزیمپل کے طور پر اگر ہم جائیں گوگل کے اوپر اب یہاں پہ آپ لکھیں آئی فون کورس تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ گوگل سب سے پہلے امجز کو رینک کر رہا ہے تو اگر آپ بلوگ پوسٹ بھی لکھیں گے اس کے بارے میں جتنا بھی آپ اچھے طریقے سے اسے اپٹیمائز کر لیں آپ فرس نمبر پر نہیں رینک ہو سکتے یا آپ کو ایڈ زیادہ نہ پڑے گا جیسے انہوں نے سلایا ہے تو یہاں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قیری جو لوگ سرچ کرتے ہیں وہ امجز دیکھنے کے لئے سرچ کرتے ہیں آپ کو امجز والی ویب سیٹ بنانے پڑے گی پھر وہ امجز رینک ہوں گی اور پھر ٹرافک وہاں سے آئے گی اس کے بعد اگر آپ سرچ کریں how to run faster تو بسکلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ویڈیو فیچئرڈ ہے اگر آپ ایک اچھی سی بلوگ پوسٹ بھی لکھ دیں اس پہ جتنا مزی کونٹینٹ لکھ دیں تو وہ یہاں پہ رینک نہیں ہوگی کیونکہ گوگل دیکھ رہا ہے کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ جو سرچ کرتے ہیں تو وہ ویڈیو اپن کرتے ہیں اس وجہ سے اس نے ویڈیو کو یہاں پہ فیچئر کر دیا اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ لکھیں best 10 motherboards تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ product list والی پوسٹ جو ہے وہ رینک کر رہی ہیں تو اگر آپ کوئی ویڈیو بنا کے رینک کرنے کچھ کریں یا کوئی image ویب سیٹ کے ذریعے رینک کرنے کچھ کریں یا simple comparison benchmark سے ذریعے post create کریں تو وہ بھی نہیں رینک کرے گی آپ کو اس طریقے کی post create کرنے پڑے گی پھر جا کے وہ رینک کرے گی اس طریقے سے how to make اگر آپ یہاں پہ کوئی recipe لکھتے ہیں ویڈیو جو تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ویڈیو رینک کر رہی ہے تو اگر آپ post بھی اچھی سی لکھیں تو پھر بھی یہاں پہ ویڈیو ہی رینک کرے گی یہاں پہ example کے طور پہ الو پراتھا لکھ دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ recipe رینک کر رہی ہیں اگر آپ کو یہاں پہ رینک کرنا ہے تو پھر آپ کو ایک recipe کو post create کرنے پڑے گی تو وہ یہاں پہ show ہوگی how to live a happy life یہاں پہ اسی کو example کی طور پہ دیکھ لیں تو یہاں پہ یہ step by step انہوں نے کچھ guide لکھی ہوئی ہے تو آپ کو بھی اس طریقے کی guide لکھنی پڑے گی اگر آپ یہاں پہ کچھ اور لکھنے کی کچھ کریں گے جیسے کوئی e-commerce ویب سائٹ ہوگی یا کوئی images ویب سائٹ ہوگی یا کسی اور طریقے کی ویب سائٹ یا آپ content کا pattern ہی change کرنے کی کچھ کریں تو وہ بھی نہیں رینک کرے گی ps4 تو یہاں پہ shopping کی ویب سائٹ آ رہی ہیں اگر آپ blog بھی لکھیں گے تو وہ یہاں پہ رینک نہیں کرے گا اس وجہ سے یہ recommended ہے کہ آپ جب دی کسی keyword کو target کرنے لگیں اچھے طریقے سے research کر لیں ان کا content کا pattern دیکھ لیں پھر اس pattern کے حساب سے آپ اپنی post نہ ہیں اگر آپ کسی اور pattern کو استعمال کریں گے مطلب اگر top 10 blog list ہے تو آپ اس کو out rank کرنے کی کچھ کریں step by step ویڈیو کے ساتھ تو وہ rank نہیں ہوگی تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو کی سمجھا گی ہوگی اور searching channel کے concept کی سمجھا گی ہوگی اللہ حافظ